یہ میراج کے سفر کا واقع ہے یہ شبِ اسرہ کا واقع ہے یہ اسرہ کی رات کیونکہ آیت ہی کچھ اس طرح کہہ رہی ہے سبحان اللہ دی اسرہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات میں تو کبھی کبھی نہیں سوچتا ہوں رات و رات کا یہ معنی ہے رات پوری رات نہیں سفر ہوا ہے نا پہلا آزمان دوسرا آزمان دین سرہ چوتھا پچھوان جھٹھوان ساتھوان آرش صدرت الملتحہ پھر لا مکہ پتہ نہیں کہا وہاں تک گئے مسجد اقصہ مسجد حرام مسجد اقصہ یہ سب ہوا کتنا ٹائم لگا رات و رات میں سوچتا ہوں کہ لیلت لفظ ہے لیلت رات کا کچھ حصہ میرے نبی کا سفر دیکھو کتنا لمبا جوڑا سفر اور وقت کتنا رات کا کچھ حصہ ہمیں رات کا کچھ حصہ جب نبی کے حصے میں آیا جو تنا بڑا سفر ہو گیا پوری رات سفر کرتے تو کیا حال ہوگا سبحان اللہ رات کے چند چھڑ میں یہ حال ہے کچھ حصہ کیا تو میراج ہو گیا اللہ پوری رات دیتا تو کیا ہوگا ہمیں ہمیں تو سفر ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیسے کر گئے رات کے کچھ حصے میں اچھنا لمبا چوڑا سفر اس میں جنت جہنم سب کے درشن جہنمیوں کے بھی درشن کرا دیئے گئے جنتیوں کے بھی درشن کرا دیئے گئے پہلے سے لے کر آخری تک تک تمام کے تمام معاملات دکھا دیئے گئے وجہ بھی بتا دی گئی جہنم میں کیوں ہیں مجند میں کیوں ہیں اس کے عذاب یہ کیوں ہو رہا ہے اس حال سب کے آئینہ میں رات کا تو ٹائم چاہیے نا قرآن تکوچھیں کتنے ٹائم میں ہوا نہیں کچھ حصہ رات کا کچھ حصے میں ایسا ہی سفر ایسا سفر رات کا کچھ حصہ اور میں جب نبی کا سفر نہیں سمجھ میں آ رہا تو اے خیر البشر کرتے سمجھ میں آ رہا اور میں تو نبی کو اپنی طرح کہہ رہا ہمیں سفر نہیں سمجھ میں آئے نبی کا سفر کرنے والے کا آلم جا تم لوگ خالی سنتے ہو میراج ہوئی میراج ہوئی میراج ہوئی ہو گئی گئے نماز لے کر آگے ہوئی ٹھہر گئے گہرائی مدرور بہت مال ہے سمندر کے اوپر خالی جھاگ رہتا ہے اندر مچھلی اور اندر جاؤ گے تو سیپ اور اندر جاؤ گے تو موتی تو میراج کا موتی بھی تو نکالو حالی اوپر ہی اوپر تھوڑا اور اندر جاؤ گے تو مچھلی مچھلی جانور ملیں گے مال اندر جواہرات اندر پیٹرول اندر گیس اندر اوپر جھاگ مہت بھاگ اندر جاؤ گے آج بتانے کوئی کوشش کروں گا کہ میراج جتنا مال مجھے سونج میں آیا میں نہیں کہہ رہا کہ اتنا ہی مال ہے جو میری سونج میں آیا وہ بتانے کوشش کروں گا نبی کی شان میراج اور ان کو خاطف پر کے بتاؤں گا ان کو بتانا چاہتا ہوں جو خود کی طرح سمجھتے ہیں کچھ میں لے نا نبی کو اپنی طرح سبسر کہنے کو آنے گا ہمیں اپنی طرح ان کی طرح ہونا چھوڑو ان کی طرح سفر کر کے دکھا کچھ ہی حصے میں تم مسجدِ حرام سے مسجدِ اکسا چلو اسب چھوڑو پہلا دوسرا آسمان تمہارے بس کی باتیں نہیں ہیں یہی کر لو مسجدِ حرام سے مسجدِ اکسا اتنا ہی سفر تائے کر لو وقت کچھ حصہ دیں گے بس سمجھے مسجدِ حرام کہاں ہے بھئیہ اور مسجدِ اکسا کہاں ہے پھیلس تیل کتنا دور ہمیں تین چار ملک ہے بیچ میں تین چار ملک ہی چلے گئے تم تو بغیٹ ٹوٹو کا نیستدار کھا نہیں جاتے وہ آٹومیٹک چلے گئے تم تو آٹومیٹک بھی نہیں جا پاتے یہ ہی تمہاری ہے تم ٹوٹو میٹک ہو میرا نبی آٹومیٹک آٹومیٹک پہنچا کئی سے پہنچے ہم کا جانے ہماری طرح ہوتے تو بتاتے ہماری طرح ہوتے تو بتاتے اپ چو ان کی طرح ہوتے ان سے پوچھو تو کھانگھال آپ پرے کائنات میں کوئی نہیں ہوتی تو کس ہوتے کئی سے ہوتے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے تم کی حرام پہ جانے کچھ بھی نہیں اسی لئے ہم انجانے کچھ نہیں پہچانے صرف اللہ اس کا سن جانے ہم نے یاد بند کیا اسی میں بھلائی ہے اسی میں ساری خوش خدائی ہے اب سنیئے میں لے کے چلتا ہوں گاڑی لے کے سننے کا موڑ ہے آپ کیونکہ جیسا آپ سنو کبھی سنائیں کہ تبیت پرسی خراب ابھی تبیت خراب ہے موڑ نہ خراب پر یہ جو میرات کا سفر ہوا ہے سننے میں آئے میرات کا سفر ہوا ہے یہ تین اسٹیج ہے ہاں تین مرحلے ہیں ایک ہی بات بات جھٹے سے کہے جھٹے سے آتے ہیں تین اسٹیج ہے ویڈیو گیم کھیلے ہونا پہلا اسٹیج تب جا کمپلیٹ ہوتا مشن تو تین اسٹیج کے بعد کمپلیٹ ہوا ہے پہلے تین اسٹیج ہے حالانکہ اللہ اگر چاہتا تو یوں ہی جبریل کو بھیجتا ڈائریکٹ کھا لیتا کوئی رکاوٹ کوئی خید کوئی لائسن میں موانا پڑتا ہوں کوئی بورڈر اللہ کی مرضی یوں گیا جاؤ میرے نفیر کو بلا لاؤ جبریل جبریل آئے لے کے چلے گئے پہلے تین اسٹیج کیوں پہلا اسٹیج پہلا اسٹیج سنیے پہلا اسٹیج اللہ چاہتا ڈائریکٹ بلا سکتا کا قادر مطلق ہے is that clear بہت سائیے نا تو پھر یہ تین حصے میں تین ٹکڑے میں میرا پہلا ٹکڑا سبھان اللہذی اثر بی عبدہ لیلہ من المسجد الحرام الیلہ المسجد الاقصہ پہلا سفر یہ پہلا سفر ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات اور رات کجلیوں کی برسات فارشتوں کی بارات نبی کی ذات حیران کائنات پہنچے مسجد حرام سے مسجد اقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ ایک سفر یہ کر لیا کیوں ڈائریک بلالت علامت ڈائریک بلالت سکرت المنتحہ تین کیوں پہلا اس لیے کہ اللہ کا پتہ ہے اپنے علم سے کچھ لوگ آئیں گے بعد میں جو نبی کو اپنی طرح اپنی طرح بشر سمجد نبی کو نبی کو اپنی طرح بشر تو کہیں کوئی نبی کو اپنی طرح بشر سمجھے ایک ایسا سفر تے کرا دو میرے آج میں جو بشری تقاضے کو پورا کرتا ہے جو بشری تقاضے کو پورا کرتا ہے چند ہی منٹ میں چند ہی پل میں ملک جپٹے ہی کوئی بشر یہاں سے وہاں جاتا ہے جا سکتا ہے تو میرے نبی تم بھی یہ کر دو بشر تو تم بھی ہو ایک بشری تقاضہ کیونکہ بشری لیباس تو آپ نے پہنا ادھارڑ دیا ہے تو یہ والا بھی چپٹر کلوز کر دیا جائے ایک بشری سفر بھی کرا دیا جائے حالانکہ عام بشر پیشہ سفر نہیں کر سکتا لیکن بشر نے کیا ہے علماء جو جاؤں گا علماء ان کو پتا ہے لیکن آپ کو بتاتا چلو ان کی دعاوں کو لیتے ہوئے حضرت سلیمان راہی سلام کا نام کون سنا ہے سب لوگ سنا ہے میں تم سب سوڑی تم اکیلے ہو سب لوگ بتا ہے سب نے سنا ہے جن کی حکومت خواہوں میں جانوروں پر جناتوں پر انسانوں پر ہر کسی پر ان کی حکومت ہی کی نہیں ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو ایک چیز کی زورت پڑ گئی وہ تاکھتے بلکیس بلکیس ایک جہاں کی راج کماری کا نام چہزادی بلکیس وہ ملنے آ رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام کو خبر کرنے والے پرندے نے خبر کر دیا سب پر حکومت پرندے ان کے غلام جید ان کے غلام ہوا ان کی غلام لہرے ان کی غلام ہم سب بھی ان کے غلام تو خبر لگی ہے حضرت بلکیس آ رہی ہے آپ سے ملنے اب بلکیس شہزادی تو شہزادی اگر آئے گی تو شہزادی کی شایان شان کوئی تخت بلت ہونا چاہیے جہاں اس کو بٹھائیں اور ہمارے پاس ابھی موجودہ ایسا کوئی سنگھاستن یا ایسا کوئی کرسی ایسا کوئی تخت نہیں ہے تو کیوں نہ ایک کام کیا جائے وہ امپریس بھی ہو جائیں گی امپریس بھی ہو جائیں گی اور حیرت زدہ بھی امپریس ہو جائیں گی تخت سے اور حیرت زدہ ہو جائیں گی انہی کے تخت سے یعنی آ رہے ہیں امپریس بھی ہو جائیں اور اسلام کی طاقت کبھی سمجھ حیرت زدہ ہو جائیں گے میرا ہی تخت میرا لی ہے تو اب حضرت سلمان تھے ملک شام اب بلکیس ملک یمن یمن اور شام بیٹھ میں بہت سارے دن و رات گزارنے کے بعد پہنسنا پڑے گا حضرت نے کہا کوئی ہے جو یمن سے یا شام سے غالباً جو تھوڑا سا کنفیوز ہوں گی شامن یمن میں یا شام میں یمن سے یا شام سے تخت بلکیس ابھی ترنت کون لاسکتا تو ایک جنات کھڑے ہو بیٹا باق کرنی ہے تو کہیں اور چلے جاؤ بیٹا خاموشی کے ساتھ سنو سننا بھی سوا بھر سوڑ میں تو ایک جنات کھڑا حضور اجازت کی دیا کس چیز کی بولے میں حضرت تخت بلکیس لانے کی طاقت چھمتا رکھتا ہوں اور کتنی دیر میں لے آؤں گا بولے سبح جاؤں گا شام کو لے آؤں گا بولے نہیں اور آستے میں پہنچنے والی ہے لیٹ ہو جائے گا لیٹ ہو جائے گا لیٹ ہو جنات بھائی پتا چلا جنات کتنی حیثیت ہے اب بتاتا ہوں آگے کس کی حیثیت جنات سے زہدہ ہوتی ہے ایک ولی جس کا نام آسیب بن برخیہ جو حضرت سولیمان علیہ السلام پر ایمان لائیا اور ان کا کاتب بھی تھا اور ان پر ایمان لگ ان کا امت بھی اور اللہ کا ولی بھی تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے بولے حضرت مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے میں لے کے آ جاؤں گا بولے کتنی دیر میں لاؤکے بولے پلک جھپکتے ہی کتنی دیر میں لائیں گے اب پتا چلا جنات کے اطلاقات دے گا اللہ والوں کے جنات تھوٹا ہوتا نہیں ہوگا سولیمان علیہ السلام سعبت والا جنات وہ بھی کہا رہا ہم کو ٹائم نہ گئے گا صبح جائیں گے شام میں جائیں گے صبح آئیں گے دوپہر میں جائیں گے رات میں جائیں گے دوپہر میں آئیں گے چاہر ٹائم نہیں ہے ہے کوئی اللہ کا اللہ کی دی ہوئی پاور والا اللہ کی شان بلایت ہے کسی کو ملی تو عاصف بن برخیہ کھڑے اڑے اور پلک جھپکتے ہی کہا یمن کہا شام کہا یمن کہا شام پلک جھپکتے ہی سامان سبحان اللہ سبحان اللہ سامان سامنے تو چونکہ اب یہ مطلب ہے یہ عاصف بن برخیہ آپ نے تمام بلایت کرامت کمالات جمالات درجات کے باوجود بشر ہے تو کوئی بشر اپنی طرح بشر نہ سمجھے تو تم بھی یہ والا سفر کر ہی لو پلک جھپکتے مسجد حرام سے مسجد اقصا اب یہ کسی لئے کروایا تاکہ عاصف بن برخیہ کو لوگ ترجیح نہ دے نبی پر کہ عاصف بن برخیہ امتی ہو کر بھی پلک جھپکنے والا سفر کر چکا ہے یہ نبی ہو کر میرا کر پائے تو ان سے بھی اس سفر کرایا جاتا تاکہ بشری تقاضے پورے ہو جائے بشری تقاضے پورے ہو گئے یعنی عاصف بن برخیہ جیسا سفر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اب عام بشر تو اپنی طرح نہیں کہہ سکتا کیونکہ عام بشر کی لیکن عاصف بن برخیہ جیسا بشر بھی اگر روپ میں آکر بولی یہ تو میں نے بھی کیا ہے تو کیا کمال تو اسی لیے دوسری سٹیج ان لوگوں کے لیے جو اپنی طرح سمجھے کہ ہم بھی تو کیے سفر یا وہ لوگ جو ان کے سفر پر نبی کے سفر کو قیاس کرے جیسا وہ تھا ویسا ہی تو یہ ہے کونسی نہیں بات جیسا عاصف نے کیا ویسا ہی نبی نے کیا کونسی بڑی 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 وہ امتی ہو کر جب کر سکتا ہے انہوں نبی ہو کر کیا تو کونسی بڑی 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 تو یہ والا بھی کر دیا کیونکہ نبی بڑی 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 ب� اب اللہ نے کہا ہے جبریل یہ بشری سفر ختم کرو اب نوری سفر سبو کرو تاکہ اب کوئی بشریہ نہ کہہ سکے کہ نوری سفر ہم بھی کیے ہیں کیونکہ جو تقاضی دنیا سے دنیا میں گھومنا یہ تمہاری طاقت میں ہے دنیا سے دنیا میں گھومنا کسی دیش سے کسی دیش میں پر فرم چلے جانا یہ بشری طاقتوں میں ہے اگر اللہ نے دی ہوں لیکن اس دنیا سے اس دنیا میں جانا اس کے لیے نوری سفر کا اعتمام ہوا نوری سفر کا انتظام ہوا نوری سفر کو سجایا گیا نوری سفر کو سمانا گیا اور چلے حضرت سدرہ حضرت بلبلے سدرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اب دوسری سٹیج حضرت جبریل امین اور حضرت رحمت اللی العالمین دونوں چلے دو نور کیونکہ بشری لباس بشری تقاضے پورے ہو گئے اب جو سفر ہو رہا ہے وہ نوری سفر تو نوری سفر تہہ کرنے کے لیے دو نور نکلے ساتھ ہیں ساتھ دو نور ساتھ ہی ساتھ نکلے پہلا آسمان خیریہ سے پار دوسرا آسمان خیریہ سے پار دو نور دونوں نور جبریل بھی نور ہے کی نہیں نوری مخلوق اور نبی بھی نور ہے کی نہیں اب دونوں نور جب جا رہا ہے کیونکہ ایک quality ایک situation ایک حالت ایک دونوں کا material ایک نور 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 نبی نور جبرائیل نور نبی نور جبرائیل نور is that clear اب دونوں نور چلے دونوں نور چلے چلتے گئے پہلا بھی آسمان خیریہ سے دوسرا آسمان خیریہ سے تیسرا آسمان خیریہ سے آسمان کے سفر ٹائے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جنت دیکھ لی جہنم دیکھ لی نماز بھی پڑھا دی حضرت اقصہ میں آگے بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے عرش کو بھی پار کر گئے اور جائے سے ہی صدرہ آیا اللہ کرے یہاں میرے نبی کی چان کیا ہے تم میرا سفر سمجھ رہے ہو یہاں شان پیان کی آرہی سفر جائے سے ہی صدرہ پہنچا دونوں نور کہاں کھڑے ہیں اب لوگ بولو کہاں کھڑے ہیں صدرہ پر اب دونوں نور کی جب quality ایک ہے مٹیوریل ایک ہے مٹیوریل بھی ایک ہے نوری نوری تو دونوں کو آگے بھی تو سفر تیہ کرنا تھا اب وہاں پھر نور تھہر کی نور سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر نور نور سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس کے آگے نہیں آسکتا میرے پڑ جل جائیں گے یا رسول اللہ آپ جا سکتے ہیں اب یہاں کھڑا کھڑا کوئی سو سکتا ہے یا نور یہ بھی ہے نور وہ بھی ہے نور یہ بھی ہے یہ بھی نوری وہ بھی نوری یہ بھی سیم مٹیوریل وہ بھی سیم مٹیوریل دونوں تخلیق دونوں کی بناوٹ دونوں کی میکنگ نور سے ہوئی ہے تو پھر نور ساتھ ساتھ کیوں نہیں جا رہا ہے اس لیے نوری سفر تہہ کر آیا گیا کہ تمام نوری مخلوق نے سمجھنا کہ نبی کو ہماری طرح پر سفر کرنا آتا ہے تو اب کوئی نوری مخلوق نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنے لگے تیسرا اسٹیٹ تیسرا اسٹیٹ کہ جبریل بھی نہ سمجھے جبریل کے خیال میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ یہ تو ہم نے بھی تیہ کیا ہے نبی نے تیہ کیا ہے یہ سفر تو ہم نے بھی تیہ کیا نبی نے بھی تیہ کیا پہلا آسمان میں نے بھی دیکھا نبی نے دیکھا سترا تک میں ابھی پہنچا نبی پہنچے کیا قوالٹی اب اللہ اس جگہ نے آگے جبریل آگے بڑھے جل جاؤ گے آگے بڑھے اے جبریل اگر تم آگے بڑھے تو جل جاؤ گے اے نبی تم آگے بڑھے تو چل جاؤ گے آئے تکبیر آئے رسالت آئے حیدری آئے حیدری شہنشاہ خطابت شہنشاہ خطابت اب نور نور سے کہہ رہا ہے میرے لئے آپ خطاب آئے میری رسائی خطاب اب صرف خدائی ہے اور مصطفائی ہے بس یہی تک میری رسائی ہے یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں جا روک سکتا کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں اور آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ آپ میری طرح نہیں ہیں اچھے بتاو یہ پرانا قیدہ کی نہیں ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح نہیں ہے نبی ہماری طرح نہیں ہے اور ہم نبی کی طرح نہیں ہیں یہ کوئی مومنین کا نیا جملہ نہیں جبریلِ امین کا پرانا ہے یہ کوئی نیا قیدہ نہیں پرانا قیدہ ہے تو جو قیدہ جبریلِ امین کا ہے وہی سارے مومنین بشریت جہاں تک تھی وہ سفر ہو گیا پہلا اب کوئی بشا رکھتی کا سمجھے دوسرا سرپ بشر بشر کہنے والوں میرے نبی بشر ہیں میرے نبی بشر ہیں میرے نبی بشر ہیں اور بعض اماز اللہ اتنا آگے بڑھ گئے وہ ہماری طرح بشا رہے ہیں ہماری طرح بشا رہے ہیں ہماری طرح بشا رہے ہیں اچھا تو ایک سفر کر کے دیکھو یہ والا اور ہم نہیں کر پائیں گے ہم تو نہیں کیا ہے مگر آسیب میں تو کیا ہے تو کونسی بڑی بات ہے تو ٹھیک کہ آسیب سے کہو کہ پہلے آسیب آنے پہنچیں آسیب سے کہو جو سرے آسیب آنے پہنچیں حضرت آسیب بن برخیہ کیا کرامتوں پر ویلائیتوں پر میرا سلام سلیوٹ کرتا ہوں اور وہ بشر صرف بشر اور میرا نبی نوری بشر سبحان اللہ وہ صرف بشر بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں بشر ہی ہیں پرکھے نا ہمارا ان کے دینے میں اور ہمارا قیدہ پرانا والا اور بقول ان کے کے ہر نئی چیز بھی دت ہوتی ہے بقول ان کے ایک کم پچیز بقول ان کے ہر نئی چیز بھی دت ہوتی ہے بھی دت گمراہی کا ہی کی طرف لے جاتی ہے بھی دت حرام ہے بھی دت پھلانا بھی دت ڈھماکہ ہے ہر نئی چیز بھی دت ہے نا ہاں بلکل تو تمہارا پورا قیدہ ہی نیا ہے اب بے جب ہر نئی چیز بھی دت ہے تمہارا پورا قیدہ کیا ہوا سنت امیں پرانے والے پیٹن پر چلنے پر کیا تکلیف ہوتی ہے تو نیا نیا لے گے اگر ہر نئی چیز غلط ہے تو تمہاری جماعت دوئی سو سال پہلے پیدا ہوئی دنیا میں دوئی سو سال پہلے اور ہم لوگ چونتہ سو سال سے ایک ہی پیٹن پہ تو ہم پرانیک تم تو ہم بیدت کی تم بیدت بیدت ہی ہم کی تم اب تم دو سو سال نئے کمال کی بات یہ ہے کہ نئے لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نئی چیز غلط ہوتی ہے یہ بیدت ہی ہم سے کہتے ہیں کہ بیدت حرام ہے خود سرابہ بیدت ہے خیر اس کا کبھی اور روشی ڈالیں گے آج موڑ میراک یہ کہاں بیچ میں آگے ٹپکڑے ذائقہ خراب ہو گئے اب دیکھئے کوئی بشا رفتن کا سمجھیں تو کیا ہوا کیا ہوا ایک اور سفر تہہ کر آیا گیا نوری سفر نوری سفر نوری سفر تہہ ہوا نبی کو اپنی تہہ سمجھنے والوں کو دے رہا ہوں میں ایک ایک باتی اللہ کہتے ہیں ان کی جل جائے باتی اب جبریل کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا سکتے اب تیسرا اسٹیج تو پہلے اسٹیج کو علماء نے سفر اصرا کہا اصرا کیونکہ قرآن میں سکر ہے سبحان اللہ دی اصرا شب اصرا شب اصرا شب اصرا کہا گیا ہے عرب نے آج بھی اس دن کو شب اصرا ہی کہتا ہے قرآن میں یہی لفظ ہے تو عربی وہی لفظ ہے شب اصرا تو پہلے والی سٹیج جو قرآن میں ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کا انکار کفر ہے اس سفر کا انکار اب بچ نہیں پاؤ گے کہ سفر ہی نہیں ہوا قرآن میں ہے اور حدیث میں اس کے اوپر کے جو تمام معاملات ہیں وہ حدیث میں ہیں متواتر حدیث متعدد حدیث حدیث و بے شمار اس میں ذکر ہے پہلے آسمان میں یہ ہوا دوسرے میں یہ ہوا دوسرے میں یہ ہوا چوتھے میں یہ ہوا صدرہ تک پہنچے جبنی دھیر کے پھر نبی آگے بڑھ گئے کہاں گئے پتہ نہیں کہاں گئے ہمیں جس جگہ کا نام لا مکاہ ہو کوئی جگہ نہیں لا مکاہ کا مطلب کوئی مکان نہیں اب کئی سے بتا دے کہاں گئے ہم کا جانے کہاں گئے پہ اتنا جانتے ہیں پتہ نہیں کہاں گئے مگر جہاں گئے وہی جا سکتے ہیں تو بشر اپنی طرح بشر سمجھنے والوں ایک نوری سفر شروع کیا اب نور کہیں اپنی طرح نہ سمجھے یعنی اثرہ والا سفر بشریت والا اس کے بعد روحانیت والا سفر سال ہوا نوری نوری سفر نوری سفر نور کے ساتھ وہ دوسری سٹیس تیسری سٹیس کو بولتے ہیں اعراج یعنی اثرہ شبِ اثرہ شبِ اثرہ سفرِ اثرہ اور سفرِ نوری اور سفرِ اعراج جب تینوں مل جائے تب ہوتی ہے میراج جب میراج کی بھی میراج ہو تو اسے اعراج کہا جاتا ہے اب اعراج اکیلے جب وہ تنہا تمہیں ان لوگوں کو اس قرآن قرآن دلیل اور حدیث کی روشن جو میں دلیل دے رہا ہوں جو نتیجہ نہیں کہا لوں نتیجہ پوچھانا چاہتا ہوں نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والو یا نبی کو باقی نوریوں کی طرح نور کہنے والو اوہ وہ دونوں سے پرے ہیں کوئی بشر اپنی طرح نہ سمجھے نوری زبر ہو گیا کوئی نوری اپنی طرح نہ سمجھے میرا آج کا سکر ہوا تو سنو میرے نبی کی حقیقت کیا ہے بشر بشر نہیں بشر نہیں وہ نور ہے یہ بھی حقیقت کی توجہ میرے نبی مسجد اقصہ مسجد حرام مسجد حرام مسجد اقصہ تک گئے یہ بشریت محمدی ہے اللہ سبحان اللہ مسجد حرام مسجد اقصہ تک کا جو سفر تھا یہ بشریت محمدی ہے اور مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک جو سفر ہوا یہ نورانیت محمدی ہے اور صدرت المنتحہ سے جو نامکہ تک ہوا وہی حقیقت محمدی ہے نارے تقبیل نارے رستان نارے حیدری نارے حیدری چین شاہ خطابت وہ حضرت محمدی ہے کون جو میراج تک گیا لامکہ تک کیونکہ صرف بشر ہوتے تو فلسطین تک جاتا صرف نوری حقیقت ہوتی تو صدرہ تک پہنچتے لامکہ تک گئے وہ کیا لے گئی وہی تو حقیقت ہے تم جیسو ہم جیسو کے سمجھ میں خود میرا نبی پیچھ کہتا ہے میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہمیں نبی کا پتاوہ یہ ہے نبی کا قول یہ ہے نبی کا پیغام یہ ہے کہ میری حقیقت کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اب اللہ کے رسول کی حقیقت کو جاننے کیا اللہ بننا پڑھے گا اللہ بننا پڑھے گا بابا کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے محمد کہ اوپر جو گئی ہے وہی حدیت وہ حمدی ہے اوپر کیا گئی ہے جو گئی ہے اوپر میرا حدیقت محمد حید وہی ہے مگر وہ ہے کیا لے کون سی چیز گئی تھی وہ نہیں کیوں کہ اللہ رسول پر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ایسے تم کو ہلکی بات پہلے لسٹ بنا کون کون رب کے سوا ہے کون کون ہے جو رب نہیں بنا پاؤ گئے جو رب نہیں ہے ایک رب ہے یعنی اسی کے لاب نہیں جانتا یعنی جگری رب ہے رب کے سوا ہے میکائل رب ہے رب کے سوا ہے رب کے سوا ہے نا فریشت رب ہے رب کے سوا ہیں انبیاء رب ہیں آدم کو نہیں پتا نو کو نہیں پتا چیز کو نہیں پتا ابراہیم کو نہیں پتا یعکو صلیمان کو نہیں پتا نبی کے ایک اپنے جب انبیاء کو نہیں پتا فریشت کو نہیں پتا خود محمد مصطفی کو نہیں پتا رب کے سوا رب کے سوا رب جانے رب جانتا ہے رب کو پتا ہے میرے محبوب حقیقت کیا ہے رب جانے اس کا کام ہو اس کے ٹھیکہ دیو نا تم کہاں کہاں مٹھاں کے ناپنے لگے نبی کا لیل بھی اتنا ہے نبی کا مقام اتنا ہے نبی کی شان شتنی ہے تمہارے بس کون تو ترازل آگئے بڑے بڑے انبیاء حیران نبی کون ہے کیا ہے ہمیں نبی تو وہ نبی ہے ایک جمعہ ہمیں نبی زلو کون ہوتا ہے اپنی تا سمجھنے والا پتا نہیں کون کتے سے کڑا والی آلیا جب بھوکتے ہیں تو کفر بھوکتے ہیں جب بھوکتے ہیں تو کفر سے کٹوانے والے کتے کوئی نہیں ہے یہ جو کارتے ہیں تو یہ پتا نہیں کس سے کٹوانے ان کا علاج سی بے کی جگہ ہے ڈیٹینشن سینٹر اسے مجھے جہنم گئے ڈیٹینشن سینٹر میں جائیں گے وہیں رہیں گے ہم لوگ سی اے اے ہو جائے سیٹیزن سین ایمیٹمنٹ بیلٹ 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 آکت کے تحیت ہم لوگ جندت مرال دیا گی ہم کو ملے گی سیٹیزن سیپ ان کو ملے گی ڈیٹینشن سینٹر ڈیٹینشن کیم وہ بھی کئی سے جلتا ہوا کیم آئے ہائے خولتا ہوا کیم بھڑکتا ہوا کیم کھانے کو جہاں کھاٹا ملے پینے کو جہاں پیپ ملے یہ آئے ایسے اتتو سے کٹوانے پہ مہیں جاتا ہے نبی اچھا ہی بتائیے نبی میراج پر گئے سبھی لوگ جانتے ہیں میراج پر گئے تب جا کے لائے نماز ہے نا پانچ وقت کی نماز کا بھائی میراج پر گئے جب لوتے تب کہا گیا میری امت یہ پانچ وقت کی نماز فرض ہو گئی ہے پڑھو اس سے پھلے کوئی فرض نہیں تھی ہاں پڑھو چنا پڑھو لیکن آپ فرض ہو گئی ابھی نماز ملی نہیں ہے لینے جا رہا ہے جو ہے جی جی نماز ملی نہیں لینے جا رہا ہے کہاں میراج پر اور اس سے پہلے پہلے اسٹیج پر مسجد اقصہ میں تمام نبیوں کی جب کانفرنس میں تمام نبی جب اگھتھا ہوئے تو امام کون بنا امام کون بنا ہمارا نبی اور مقتدی کون تھے سارے نبی سارے نبی مقتدی اور امام الانبیاء مقتدہ سب ان کی مقتدی وہ امام اور نماز پڑھا دی نہیں کیس کر رہے ہیں ابھی نماز ملی نہیں پکڑو جملہ دے رہا ہے بھائی صاحب بہت تیمتی جملے ہیں سمحال کے رکھو میدانہ محشر تک کام نماز ملی نہیں لینے جانا پہلے سٹیس پر ابھی دوسرا سٹیس نہیں شروع ہوا ابھی نماز کا انتظام ابھی انسان نہیں ہوا نماز پڑھائی سارے نبیوں نے پڑھی اور کسی نبی نے اعتراض بھی نہیں کیا یہ کیسا نماز پڑھا دی ہے اور یہ دیکھئے بظاہر سارے نبی بظاہر بظاہر سارے نبی سینئر ہے کسی سینئر نہیں روکا ہو اچھے دھوڑی ہوتی بھائی یہ کہتے پڑھ دیا بھائی ہم لوگ ایسے نہیں پڑھتے تھے غلط پڑھا دی کس نے بولا کس نے ٹوکا کس نے روکا سب پڑھیں اپنے جگہ چلے گئے ابھی نبی جہاں جہاں وہاں گئے امیں نماز ملی نہیں پڑھا دی نماز ملی نہیں پڑھا دی اپنی طرح بشر کہنے والوں امیں تمہاری حیثیت یہ ہے سنو کہ جب نماز ملے نماز ملے اور نماز ملنے کے بعد کوئی پڑھے تو اسے امتی کہتے ہیں امتی اور جو نماز ملے بغیر ہی نماز پڑھا دے اسے نبی کہتے ہیں نبی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا علی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ایک صاحب آئے اچھا ان لوگ کمی ڈھوٹے رہے تھے کمی کہاں سے کمی نکالے نہ لے گی ایک صاحب نیا بغت بولے جو میراج ہوا اب انکار کیسے کر دے قرآن میں زکر اب انکار رہی ہو پا رہا ہے بس سلے تو انکارے کر دے سوے میراج ہوئے نہیں ہوئی نہیں مگر کئی سے کریں پندرہ میں پارے میں سبحان اللہ دی اصرا سے لکھیا اب قرآن کا انکار تو کف حدیث میں ہوتا کہ شاہ جنڈی مان لیتے زعید بھائے موضوع ہے حلانہ ہے رابی صحیح نہیں غلط گھر دی گئی قرآن تم گڑھے قرآن اولِ رحمان ہاں جس پہ آئے میں ہوئے رحمان بیٹھ میں کوئی نہیں نہ بندہ نہ بندے کی زار اللہ اس کو رسول نہ کوئی صحابی نہ کوئی جماعت کہ آپ بحث کرو تو یہ صحابی ایسے ان کے موزی حدیث جو نکلی وہ صحیح نہیں تھی براوائی نہیں تھی یہ تابعی ایسے یہ جھوٹے تھے ماند اللہ اس طرح سے آتے قرآن اب جب جب ذکر مراج ہے تو اب ڈنڈی کیا مان رہے بھائی کو پن کیسے کہ دیکھیں یہاں میراج تو ہوئی تھی نبی کو میراج ہوئی تھی مگر ریال میں نہیں ہوئی ہمیں ریال میں نہیں ہوئی ہمیں ریال میں نہیں ہوئی اور قرآن میں ذکر بھی کرے گا اللہ کوئی چیز ہوئی نہ ہو تو کسی قرآن میں ہوگا مگر یہ کہنے ڈنڈی کیسے مار رہے پن کمی ڈھونڈا یہی ان کی پہشان ہے جو نبی کی شان میں کمی ڈھونڈے سمجھ جا اپنا نہیں ہے پرانا والا وائرس ابیلیز ابیلیز بھلیز کمی ڈھونڈی تھی نا یہ مٹی کے بنے ہیں میں آگ کا بنا ہوں میں کی کم میں کی کم کروں ان کو سجدہ یہ میرے سامنے پیدا ہوں میں ان کا سینیر میں کہہ کروں سجدہ یہاں ان سے بہتر میں ہوں انہ خیر مل ہو میں ان سے بہتر ہوں اب میں انہوں تو بہتر بن گی تو اپنی طرح بنے کوشش کر رہے ان کا بڑا باک میں ان سے بہتر ہوں میں آق کا بنا ہوں مجین یہ آدمی بھٹی بنا ہوا تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ خواب ریال میں مطلب یہ میراج وہ ریال میں تو کیسے ہوئی اصل میں یہ خواب میں کرا کر یہ انہوں نے مجبوری اتنا اکسپ کیا کہ سفر تو ہوا مگر خواب میں ہوا بتاؤ اگر تھوڑ دوڑ کے لئے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ خواب میں میراج خواب میں میراج کرا رہے خواب میں یہاں سے وہاں گئے مسجد حرام سمجد اکسا خواب میں گئے مسجد اکسا پہلے آسمان خواب میں گئے پہلے آسمان دوسرے آسمان خواب میں گئے یعنی منامی منامی میراج خواب والی میراج منامی میراج تہہ کرتے آ رہے ہیں صدرانک پہنچ گئے خواب میں گئے اگر یہی بات مان لے تو اس میں تو موجزہ ہی نہیں ہے یہ تو کوئی کرشمہ ہی نہیں ہوا یہ تو کرامت ہی نہیں ہے اس میں تو کوئی قدرت ہی نہیں ظاہر ہو رہا ہے اس میں تو کوئی موجزہ ہی صحبی نہیں ہو رہا ہے کیوں خواب میں تو نبی کے عام امتی بھی کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں بہت سارے ایسے امتی ہوں گے عام امتی بات کر رہا ہوں عام ولی نے تو خواب میں مراجے کی ہیں حد بازی بستائی فرماتے ہیں میں نے خواب میں مراج کیا ہے عبدالقادر قوسیاد جیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں مراج کیا ہے مغدوم عشق فرماتے میں نے بھی مراج کیا ہے خواب میں کیا ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عام لوگ کی بات کر رہا ہوں عام لوگ کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کے نیک اچھے یا اللہ کو ان کی کوئی ایسی کوئی ایسا عمل پسند آتا ہے ان کو بھی خواب میں وقت دکھائی دیتا ہے کبھی مدینہ دکھائی دیتا ہے کبھی بہت دکھائی دیتا ہے اور میں کبھی لگو سے آزم دکھائی دیتا ہے کبھی غریب نواز دکھائی دیتے ہیں انکار ہے انکار کر سکتے ہو بھئی بتا جو ہم نے خواب دیکھا مکہ کا ہم مکہ میں ہیں تو کیا ہم کوئی سواری سے گہتے ہیں سڑھ سے پہنچ گئے تو سڑھ سے پہنچ گئے تو ہماری شرح ہے اگر یعیسی نبی کی کمال کیا ہے تو امتی کا بھی ہوتا ہے اتنی عقل نہیں اتنے بیک بھی جاہل آدل آدل ہمیں خواب میں تو ہمیں سوالندل امریکہ پہنچ جاتے ہیں ہمیں خواب میں گھوم رہا ہے امریکہ گھوم رہے سے کا ٹکٹ لیا تھا کوئی جہاج بھار کا ٹکٹ لیا تھا خواب دیکھا سٹے سے پہنچ گیا تو سٹے سے پہنچ گیا تو خواب میں عام بات ہے حقیقت میں سٹے سے پہنچ جائے اور صحیح ہے خواب کی دلیل بھرت کرنے کی اچھا خواب جب ہوتا ہے تو آپ کہیں سے کہیں پہنچتے تو کوئی سواری واری بھیجی آتی ہے نہیں بھیجی آتی ہے لیکن میرے نبی کو میراج بلانے کے لئے سواری بھیجی گئی پھراک پھجا گیا پھراک مستبت گھوڑا وہ گھوڑا جو بجلی سے بھی تیز دوڑے ہمیں جب خواب نہیں کرانا تھا تو گھوڑا کہیں بھیجی گئی سواری کی بھیجی گئی یہ سواری بتا رہی ہے کہ کوئی سوار ہے جو ہوگا اور سوار بتا رہا ہے کوئی ریل میں جائے گا خواب میرے سواری ہے آپ بتائیے اگر آپ نے خواب دیکھا کہ آپ بمبئی میں ہیں بکاٹین سے گئے تھے بس سے گئے تھے تو اب جب کہاں یعنی نبی پہنچ گئے میراج پہ اور آیا براک تو اس کا مطلب براک کی اس بات کی تعلیل ہے کہ سب کچھ ریل میں ہوا ہے خواب میں ہونا کوئی بڑی بات یہ میں آپ کوئی مسئلہ بات نہ رہا تاکہ ان کو جواب دے سکے کہ خواب میں کیسے ہو سکتا ہے خواب میں تو ہم پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے میں اپنی بات کر رہا ہوں اور مجھ سے اچھے اچھے اور بھی وزید لوگ ہوں گے مجھ سے بہتر ہوں گے انہوں نے مجھ سے خواب دیکھا اور خدا جانے کہا گا پہلے آسمان دوسرے آسمان تک خواب میں تو ہم دیکھا ہم سے مراج سبی کی لے رہا ہوں مجھے مسئلہ بہت سارے ایز امتی حضرات ماشاءاللہ اللہ کی قدم سے ورسول پاک صدق دفیر میں پہلے دوسرے آسمان سہر کر چکے ہیں مگر خواب میں کیا ہے کی نہیں تو یہ مراج نا ہے یہ خاصیت ہے اب نبی کی خاصیت بتائی جا رہی ہے اور امتی کتنا اس کا مطلب خواب نہیں ریال اور دوسرا جملہ دوسرا پوائنٹ اگر خواب میں کرایا جاتا دیکھتے کتے لوگ کیس کرتے اگر یہ سارا پروسیجر یہاں سے لے کر وہاں سے لے کر وہاں سے لے کر وہاں سے لے کر وہاں آخر پروسیجر کہاں آخر پتہ نہیں کہاں لا مکہ یہ تمام پروسیجر اگر خواب میں کرایا جاتا تو میرے نبی کو سولایا جاتا یا جبریل کو بھیج گئے دھایا جاتا یہ اکھانا بتا رہا ہے کہ نہیں آپ کے لئے تو اے جبریل جاؤ اے جبریل جاؤ میرے نبی کو لوری سناؤ تاکی وہ سو جائے کیوں کی میرا سکرانا یہ ہوا خواب لیکن اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ نبی کو اٹھاؤ اور لے کر آؤ یہ اس بات دلیل ہے جو کچھ ہوا ہے ریال یہ ہوا ہے ہمارا مقدر ہے کہ ہم بھئی مانتے ہیں جو قرآن کی براد ہیں جو قرآن مانوانا چاہتا ہے وہی ہمارا ایمان ہے جیسا اللہ کا فرمان جیسا قرآن وہی ہمارا ایمان ہے سبحان اللہ دے دیں گے اپنے دل و جان وقت نہیں جھوڑیں گے سبحان اللہ کسی سے نہیں ڈرنے والے مسلمان صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ ہی ہے وہ تو قادر مطلق ہے موج زندگی خدا کے حق یہ حکومت سکتہ یہ خربات یہ امیری یہ شان یہ شوقات یہ ذلہ یہ قلہ یہ عزت سب اللہ کے حق میں ہیں نہ تم دے سکتے ہو نہ لے سکتے ہو جی یہ نبوت اللہ جس کو چاہے اس کو دے تم نہیں دے سکتے موت جس کو چاہے اس کو دے تم نہیں دے سکتے اللہ کی شان ہے اللہ کی شان ہے کہ اس نے نبی کو مراج اس نے بلایا کہ تمام اعتراضات کے دروا سے بند ہو جائے اور نبی کی شان دائر آیا نبی کی شان دیکھ رہا ہے بشر ہے ہے نبی کیونکہ تم بشر بھی ہو تم بشر بھی ہو بشر بھی ہو تو ایک سفر بشر والا بھی ہو تم نور بھی ہو تم نور بھی ہو تم نور بھی ہو ایک سفر نور والا اور تمہاری حقیقت جو سب میں جانتا ہوں سب میں ہی جانوں اسی لئے کسی تیسرے کو ساتھ اللہ نے رکھا ہی نہیں جہاں تک تم لوگ کی عقاد ہے جہاں تک تم لوگ کی حیثیت وہاں تک تو آؤ اب جہاں سے منہ نبی کی وقت نبی کی حیثیت نبی کی عقاد کی بات آئی تو سب میں میرا محمود ہوں تیسرا کوئی گیا ہی نہیں اسی لئے وہ نبی کیا ہے اس کا کوئی گواہ ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ گواہ ہی نہیں